ایک اور خبر پاکستان کے سیاسی سنکٹ سے بلاول بھٹو نے امران خان سے ترنت استیفہ دینے کو کہا ہے پاکستان میں چل رہی سیاسی حلچل سے جوڑی یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ امران بہمت کا بھروسہ کھو چکے ہیں پردھان مندری پت سے وہ ترنت استیفہ دیں آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں عوشباس پرستاف پر بحث شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے بلاول بھٹو کا یہ بڑا بیان آیا یہ سارے جو ادوائس دیئے ہیں یہ اس ملک کے خلاف ہے ہمارا آئین ہمارا جمہورت ہمارا قوم کے مفاد کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ آپ کے مفاد اپوزیشن اس ملک کے عوام جمہوریت پر کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے اس پروسیس میں آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اس پروسیس میں آج سے نہیں تین سال سے لگیا ہوں اور یہ پروسیس ایک جمہوری پروسیس ہے ہم نے کسی کے کندوں پہ سوار ہو کے یہ کامیابی حاصل نہیں کی آپ یہ بات اب مانیں اور آگے بھریں ورنہ نقصان آپ کا ہوگا آپ کا تو ہونا ہی مگر ملک کا جو نقصان ہوگا ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈر جو افتکار شہدری صاحب یہ افتکار صاحب بلاول بھٹو جی بول رہے تھے بھی انہوں نے کہا کہ اگر ترند ریزائن نہیں کرتے ہیں پرائم منسٹر تو اپنا تو نقصان کرائیں گے کرائیں گے پاکستان کا بھی نقصان کرائیں گے ویسے یہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا نقصان کرائیں پاکستان کا نقصان ہوگا یہ محروسیت علیہ آج جائیں گے یہ لٹیرے جو ایک دوسرے کو کہتے تھے انہوں نے تو جو صدر مختلف بنایا ہے تو وزیراعظم صاحب نے تو اس کو لڑکانا ملتان اور لاہور کی شڑکوں پر ابھی کسیٹنا ہے اور طولت نکالنی اس کے پیٹ میں سے یہ شباز شریف صاحب کے بیان ہے اور یہ میرے دوست راجہ فیصل صاحب اور علیتار صاحب اس کو یہ شکن کریں گے کہ یہ ان کا بیان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے کہ جس ملک کے غریب عوام کو خطے میں سب سے بڑی میڈیکل کی سہولت یہ مل رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے اور دس لاکھ رو پیٹ وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں میں پرس ہوں یہاں پہ راول پنٹی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی بھی کہا تو مجھے ایک غریب بڑا پوچھ رہا تھا کہ اگر عمران خان چلا گیا تو کیا یہ کارڈ ویلڈ ہوگا یہ بیڑا غرق واقعی پاکستان کا کریں گے افتغار صاحب دیکھیں میں بہت زیادہ نہیں جانتا کہ آپ کی گورنمنٹ نے وہاں کیا کیا کام کیے ہیں یا عمران خان لوگوں میں کتنے پاپولر یا انپاپولر ہیں لیکن جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تین سال سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں اب ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا اب وہ میجورٹی ریپریزنٹیٹیوز آپ کے پارلیمنٹ کی اگر آپ کی اگینسٹ ہیں تو مانا ہی جائے گا پارلیمنٹی ڈیموکریسی ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں یہ بالکل میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ پوری گیم میں ایک سو بہتر کی ہے اگر یہ ایک سو بہتر پورے ہوتے ہیں تو یہ بوٹ آف کبول ہو چاہے گی یہ موشن جو ہے اور ہم اقتدار چھوڑ دیں گے ہم اس بات کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے کیا محنت کی ہے بابا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو اس کی ایک فیک جو ہے وسیعت کی بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کو اقتدار ملا اور یہ نام ہی ان کا اندازہ لگا لیں کہ نام بلاول بھٹو رکھ رہے ہیں ہیں یہ زرداری فیملی سے ہیں آپ کے انڈیا میں پتہ نہیں یہ رواج ہے یا نہیں ہمارے ہاں یہ غلط طریق ڈالی گئی ہے کہ ماں کے نام سے اپنا قوم اور قبیلہ بنایا گیا یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں ملک کو لوٹ کے کھایا انہوں نے تیس سال اب آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں آپ کو منجے دڑوں کا وہ دور یاد آئے گا افتقال صاحب ایک سکتہ آپ کو رکھ رہا ہوں ایک خبر اور آ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان نے اپنی سنست کو پارلومنٹ کو بھنگ کرنے کی دھمکی دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف یا وشباز پرستاف واپس لے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنست بھنگ کرنے کے پرستاف کو نہیں ماننے پر وہ کسی بھی حالت کے لیے تیار ہیں میں اگر صحیح سمجھ پا رہا ہوں کیا وہاں پر ہمارے ساتھ علی طاہر صاحب بھی ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو قانونی طور پر بھی طاہر صاحب کیا عمران خان کے پاس یہ ادھکار ہے اختیار ہے کہ وہ پارلومنٹ ڈیزولو کر دیں اور الیکشن کر آلیں دیش میں جی دیکھئے براہ آپ کا سپیسیفک کٹیگوریکل سوال ہے اس پیسیفک کٹیگوریکل جواب اس کا یہ ہے کہ ون سے ایک موشن آف نو کانفیڈنس جمع ہو جائے پارلومنٹ کے اندر تو پرائیم نیسٹر کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ یہ ایڈوائز دے پریزیڈنٹ کو کہ وہ اسیمبلیز کو ڈیزولو کرے اور الٹیمیٹلی جو اسیمبلیز ڈیزولو کرنے کی پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے جو وہ بائنڈنگ ایڈوائز اف دے پرائیم نیسٹر کے مطابق اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں اب اگر خان صاحب اسیمبلیز ڈیزولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک طریقہ کار ہے اور وہ یہ ہے کہ بائی سم میجک یہ جو کانفیڈنس آف نو موشن ہے یہ نوٹ پریس ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر اوپوزیشن کی طرف سے اور اگر اوپوزیشن اس کو نوٹ پریس کر دیتی ہے تو پھر خان صاحب کے پاس دوبارہ یہ آئین کے تہہ دختیار آ جائے گا کہ وہ صدر صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل کریں اور صدر صاحب پہ یہ بائنڈنگ ہوگا کہ وہ پرائیم نیسٹر کے ایڈوائز کے اوپر ان اسیمبلیوں کو تحلیل کریں مگر اس وقت پاور موجود نہیں ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی اس طریقے سے اس تیز کو رادیہ فیضل صاحب دیکھنا چاہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی لگ رہا ہے کہ میرے پاس تو میجورٹی نہیں ہے اس وقت پارلیمنٹ میں میرے پاس میجورٹی نہیں ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور آدمی آیا میں بھی الیکشن میں جانا چاہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک سال کے لئے کیا سرکار چلا ہے وہ بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آفٹر آل ہر آدمی مان رہا ہے کہ لوگوں میں ہم پاپلر ہیں تو یہ وشباس یہ آپ کا نو کانفرنس موشن واپس ہو جائے اور وہ ایڈوائز کر دیں پر پریزنٹ کو کہ آپ اسیمبلی یہ ڈیزولف کیجئے اسیمبلی اور الیکشن کرائیے ممکن ہے یہ دیکھیں مجھے اس وقت جو فیلنگ آ رہی ہے ڈیموکسی کہ اگر ایک حکومت ہے تو اس کو بلا کسی وجہ کے اور ایسی ایسے تناظر میں کہ جس میں کہ اب ایویڈنس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اور آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا بکوز وی آر آبیسلی آہ ہیویگ ٹو فرنٹ آہ آپ کے لئے تو ہم لوگ بھی ٹو فرنٹ ہی ہیں آہ کیا ہو رہا ہے کہ خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں بلکہ ابھی میں سامنے میرے پاکستان کا ایک چینل لگا ہوا تو اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ چائنیز جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ متنبع کیا امریکہ کو کہ ہم سرد جنگ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہونے دیں گے کولڈ وار سٹارٹ نہیں ہونے دیں گے اور اس میں چھوٹے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جس طرح کبرتاؤ کیا جاتا رہا اب وہ نہیں ہونے دیں گے it shows کہ اس طرف سے ان کو بھی یہ concerns ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اب آنے والے دنوں میں اسی تناظر میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی پارٹی ہو سکتا ہے کہ ایمکیو ایم دوبارہ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے کبھی وعدہ پورا ہو جاتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے ہو سکتا ہے اس طرح ٹوٹ جائے اور ویسے بھی اگر پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی جو دونوں کی جو ٹاکس کی ہسٹری دیکھیں تو ہر دفعہ پیپلز پارٹی نے وعدہ توڑا شاید یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ ایمکیو ایم وعدہ توڑے اور یہ بہت ہی اہم موقع ہوگا کہ جب ایمکیو ایم وعدہ توڑ دے حضرت چلے ان کے پاس ریکوائیڈ نمبرز ہیں کیونکہ ہم تو یہاں یہ سن رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے جو ایمپیز ہیں جیسے ہمارے ممبر پارلیمنٹ بولتے ہیں وہ ناراض ہیں باغی ہیں دیکھیں میں ایک ایسا شہری پاکستان کا جو کہ اوویسلی پولٹیکل سوچ رکھتا ہے میرے ذن میں یہ ہے کہ آج سے بیس پچیس روز پہلے تک میں یہ سوچ رہا تھا اور بہت دیلی دل میں پرائیم نیسٹر کو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ ان سب سے بات کریں ایمکی ایم والوں سے بات کریں ان کے جو مطالبات ہیں چھوٹے مٹے وہ پورے کریں کیسے بھی ہو کے کیونکہ جب فلور کراسنگ شروع ہو جائے تو دین وہ کہتے ہیں نا کہ تو جیسے رومنز کر رہے تھے ویسے ہی کرو تو ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا وہ شاید عمران خان کو بھی کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس رکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آئی و گو آؤ آئی و آئی یو نو آئی بائی سمبری وہ کسی کو خریدیں گے نہیں تو میرے خیال میں لیکن اب یہ ہے کہ اب آن دی ایتکس ایتکل ویلیوز پہ تو بات کی جا سکتی ہے وہ ایمکی ایم سے بات کر سکتے ہیں ایمکی ایم نے ایمکی ایم ان کے ساتھ ٹریجیری بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آن دیکھیں اس سے جوڑی خبر اور آگئی ہے ہمیں تو آپ کے یہیں سے خبریں مل رہی ہیں کہ آپ کے وپکش نے آپ کے اپوزیشن نے اس نو کانفیڈنس موشن کو واپس لینے کا جو عمران خان کا ابھی کا پرستاف تھا اس کو خارج کر دیا ہے اور عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پارلمنٹ ڈیزول کر دیں گے اس انصد بھنگ کر دیں گے اس پر یہ جو پاکستان کا وپکش ہے اوپوزیشن ہے اس کا جواب بلکل بلکل ترنت ہی آگیا ہے لگوا گروہ نے کہا کہ کسی صورت میں یہ نو کانفیڈنس موشن تو واپس نہیں ہوگا اب عمران خان کیا کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس پر نگاہ رہے گی ہماری